اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ادھاکارہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے انم اصد انم فیاض ایک مشہور پاکستانی ٹیلیویزن ادھاکارہ ہے وہ پاکستانی ٹیلیویزن کے متعدد ڈراموں میں ادھاکاری کر چکی ہیں وہ پچیس دسمبر انیس سو اکانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ ایک متوسط گرانے سے تعلق رکھتی ہیں ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے حاصل کی اور انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین نازمہ باد کراچی سے گرویجویشن کی انم نے چھبیس نومبر دو ہزار سولہ کو ایک ادھاکار اسد انور سے شادی کی ان کی شادی کی تقریبات صبح کے مختلف شوز میں نشر کی گئیں انم فیاض نے اپنے کیریئر کے سفر کا آغاز ہم ٹیوی ڈراما سیریل احمد حبیب کی بیٹیاں سے سجل علی کے ساتھ دو ہزار یارہ میں بطور عزاز کے ساتھ کیا تھا برسوں کے بعد انہوں نے انم اکیل کے ساتھ دو ہزار تیرہ میں سوپ اپیرا فیملی ڈراما سیریل میری ماں میں مرکزی کردار ادا کیا تھا یہ ڈراما جیو ٹیوی پر نشر کیا جاتا اور مسٹر سلطان کے اہل خانہ کی کہانی کے گرد گمتا ہے اس کا دوسرا مشہور رومینٹک ڈراما عشق عبادات تھا جہاں اس نے ریشم کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا یہ ڈراما دو ہزار پندرہ میں ہم ٹیوی پر نشر ہوا تھا مزید یہ کہ انم نے متعدد فوٹو شورٹس بھی کروائے ہیں وہ ایک مادل بھی ہیں اور مقامی اور بینل اقوامی برانٹس جیسے کہ وارد ہومیچ انوینٹرز حلال کیپ کے بہت سارے ٹیلیویجن اشتہاروں میں بھی نمودار ہوئی ہیں اس کا حالیہ ڈراما میرا خدا جانے تھا جہاں اس نے علی عباس ہور ہرامانی کے ساتھ اکرا کا مرکزی کردار ادا کیا تھا یہ ڈراما جیو ٹیوی پر دو ہزار اٹھارہ میں نشر کیا گیا تھا یہ ڈراما روحی کی حیرت انگیز کہانی تھی جس میں روحی کا کردار ہرامانی نے ادا کیا تھا جس نے ولید سے شادی کی ہے اور ولید کا کردار علی عباس نے ادا کیا تھا روحی اور ولید خوش تھے لیکن کچھ سالوں کے بعد جب وہ بے اولاد ہوئے تو روحی کی ساس ولید کا ایک اور لڑکی اکرا سے شادی کرنے کا انتظام کرتی ہیں جسے انم فیاض ادا کرتی ہیں انم کی خامد کا نام اسد انور ہے دو ہزار سولہ میں ان کی شادی ہوئی تھی اگر انم کی پسند کی بات کریں تو ان کا پسندیدہ ایکٹر امران عباس ہے اور پسندیدہ ایکٹرس ہیما ہے ان کی پسندیدہ سنگر نحید اختر ہیں اور ان کی پسندیدہ غزہ سلاد چائنیز اور فاسٹ فوڈ ہیں ان کی فیورٹ ڈیسٹینیشن نیو یارک ہے اور ان کا پسندیدہ رنگ گلابی اور سفید ہے دوستو اگلی ویڈیو کس پر بنائی جائے یہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقی